اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں اور بیوی کے مسئلے میں مرد کو سب سے پہلے کس کی سننی چاہئے تو یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کے حقوق کو بیان کیا والدین کی عظمت کو بیان کیا بیٹی کے اور بہن کے رشتے کو بیان کیا زیادہ اسلام نے یہ سارے رشتے جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ ان کے حقوق بیان کیا جہاں پر اللہ کے رسول نے ماں کی عظمت کو بیان کرتے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو وہاں بیوی کے مقام اور مرتبے کو اللہ کی ذات نے بیان فرمایا کہ یہ مغدد کرشتہ ہے رحمت کرشتہ ہے سکون کرشتہ ہے اگر کوئی صحابی بھی ہو اور اگر بیوی کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو فشار قبر کا عذاب اسے ہوتا ہے اسی طرح سب سے پہلے تو انسان جو ہے وہ اللہ کی ذات نے ماں واپ کی عظمت کو بیان کیا اللہ کے رسول کی خدمت میں شخص کرتا ہے یا رسول اللہ کہ میرے پاس مال ہے تو کہاں خرچ کرو سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا والدین پھر بیوی اور بچے پھر فیملی اور پھر اسی طرح یعنی انسان کو سب کی سننی چاہیے بیوی کی بھی سنیں ماں کی لیکن ہر ایک کو جو شریعت نے مقام دیا ہے نا وہ مقام اور حقوق دے گا تو یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گناہ گار نہیں ہوگا لہذا ہمیشہ سب کی سنیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی بات کو جو بہتر ہے اس کا نتیجہ نکال ہے موسیقی